شاروک خان، سلمان خان، اکشہ کمار، اجے دیوگن کی فلموں کے بارے میں اکثر باتیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ امیتاب بچن کیسے بنے صدی کے مہنائک اس کی بھی چرچہ ہوتی رہتی ہے لیکن ایک ایکٹر ایسا بھی ہے جو ساٹھ سالوں سے درسکوں کا منورنجن کرتا چلا آ رہا ہے لیکن نہ تو کبھی اس کو آوارڈ ملا اور نہ ہی اس کے باکس آفیس کے ریکارڈ کی بات ہوئی میں بات کر رہا ہوں بولی ووڈ کے ہی من یعنی دھرمندر صاحب کے بارے میں جنہوں نے بولی ووڈ کے اندر ایسے ایسے ریکارڈ بنایا ہے جن کو توڑ پانا بہت ہی مشکل ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے کیریئر میں 301 فلموں میں کام کیا ہے اور 93 ہٹ فلمیں دی ہیں وہیں دوسرے نمبر پر آتے ہیں جتیندر جنہوں نے 209 فلموں میں کام کیا ہے اور 79 فلمیں ہٹ دی ہیں وہیں تیسرے نمبر پر آتے ہیں صدی کے مہنائک یعنی امیتاب بچچن جنہوں نے 200 فلموں میں کام کیا ہے اور 63 فلمیں ہٹ دی ہیں وہیں اگر ہم اس دور کے سفل ایکٹروں کی بات کریں تو اس میں شاروک خان کا نام آتا ہے جنہوں نے 106 فلموں میں کام کیا ہے اور 61 فلمیں ہٹ دی ہیں یعنی ان آکڑوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دھرمند صاحب کی ہٹ فلموں کا آکڑا کتنا بڑا ہے ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کبھی کوئی ایسا ایکٹر آئے گا ہندی سینیما میں جو دھرمندر صاحب کی تیرانبے ہٹ فلموں کا ریکارڈ توڑ پائے گا تو چلیے بات کرتے ہیں دھرمند صاحب کے اس دور کے بارے میں جب وہ 12-12 فلمیں ایک ساتھ کرتے تھے اور ان میں سے 6-7-7 فلمیں سوپر ڈوپر ہٹ ہو جاتی تھی اور بڑے سے بڑا ایکٹر دھرمند صاحب کے آگے پانی تک نہیں مانگتا تھا دھرمند صاحب نے ہٹ فلموں کا ریکارڈ بنایا ہی ساتھ میں ہر دور کے ہر بڑے ایکٹر کے ساتھ کام بھی کیا جہاں 60 کے دسگ میں ان کی خوبصورت گانے والی رومانٹک فلمیں ہٹ ہوتی تھیں تو 70 کے دسگ میں بن گئے وہ ایکسن ہیرو جس کے چلتے ان کی بہت ساری ایکسن فلمیں آئیں کبھی امیتاپ بچن کے ساتھ ان کی ایکسن فلمیں آئیں تو کبھی وینوت خننا کے ساتھ اور 70 کے دسگ میں دھرمند پوری طرح چھائے رہے ہیں 80 کا دسگ بھی دیکھئے اس دور میں جہاں جیکیس راپ، انیل کپور، سنجیدت اور ان کے بیٹے سنی دیول بھی لانچ ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود ان تمام ایکٹروں کو ٹکر دیتے ہوئے وہ ہمیں نظر آئیں اور 90 کا دسگ آتے آتے دھرمند لیڈ ہیرو سے سائیڈ ہیرو کے طور پر دکھنے لگے لیکن فلموں میں ان کا کام جاری رہا اور آج بھی وہ ہمیں کسی نہ کسی فلم میں دکھی جاتے ہیں جہاں حالی میں فلم ریلیز ہوئی تھی روکی رانی کی پریم کہانی جس میں رڑویر سنگھ سے زیادہ دھرمندر کی چرچہ ہو رہی تھی تو چلیئے آج ہم بات کریں گے دھرمند کے اس سمائے کے بارے میں جب انہوں نے جتیند اور امیتاب جیسے دگج ایکٹروں کو ٹاپ ٹن سے بھی باہر کر دیا تھا وہ سمائے تھا 1987 کا جہاں پر ان کی فلم حکومت ریلیز ہوتی ہے اور یہ فلم 1987 کی سب سے زیادہ کمائی کر کے سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہوتی ہے اس کے بعد دھرمند صاحب کی ریلیز ہوئی آگ ہی آگ جس میں ان کے ساتھ سدگران سنہ بھی ہوتے ہیں اور یہ اس سال کی چوتھی سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہوتی ہے اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے انسانیت کے دسمن اور یہ بھی فلم بڑی ہٹ فلم ثابت ہوتی ہے اور یہ اس سال کی چھٹویں سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنتی ہے اس کے بعد ان کی فلم ریلیز ہوتی ہے وطن کے رکھ والے اور یہ بھی فلم کافی اچھی فلم ثابت ہوتی ہے اس کے بعد ان کی فلم آتی ہے انسانیت کی پکار اور یہ بھی فلم ہٹ ثابت ہوتی ہے پھر ریلیز ہوتی ہے ان کی سوپر ڈوپر ہٹ فلم لوہا اور یہ سال کی نووی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بنتی ہے اور اس کے بعد ان کی ساتھویں ہٹ فلم بنتی ہے جان ہٹیلی پر حالانکہ اس سال دیکھا جائے دھرمیندر کی گیارہ سے بارہ فلمیں ریلیز ہوئی تھی جس میں سے ساتھ فلمیں کافی تگڑی ہٹ ثابت ہوئی تھی جس کے چلتے اس سال انہوں نے بولی ووڈ کے بڑے سے بڑے ایکٹر کو پانی تک نہیں مانگنے دیا تھا 1987 کی ایسی یان دیا ہے کہ اس دور میں جتنے بھی سپر اسٹار تھے وہ دھرمیندر کے آگے ٹک بھی نہیں پائیں ویسے دھرمیندر کی سب سے اچھی فلم آپ کو کون کون سی لگتی ہے اور دھرمیندر صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ میں ہمیں جہور بتائیں اور چینل میں نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مد بھولے کہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچ سکے ملتے ہم آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے نمازکار بائی بائی